تو جناب علی بن یختین کے پاس امام کا خط آیا کہ وضو کرنے میں کیا کرو پورے سر کا مسا کرو کانوں کرو پاؤں تین دفعہ دھو اینر یہ وہ زمانہ تھا جب حارون کو لوگوں نے بتایا کہ علی بن یختین جو ہے یہ شیعہ ہے امام موسیق آزم کا پیروکار ہے حارون نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں گا اب اس نے جا کے دیکھا چھپ کے دیکھا دیکھا کہ یہ تو ویسی وضو کر رہا ہے جیسے یہ شر ٹلا امام کا خط آیا اب صحیح طریقے سے وضو کرو سلوات پڑھیں پر محمد والے میں انہی جناب علی بن یختین کا ایک واقعہ ہے کہ حارون نے انہیں ایک بہتری لباس دیا جب یہ مدینہ گئے تو چھپتے چھپاتے حج کے زمانے میں حج کیا پھر چھپ کے لیکن ظاہر ایک بڑا آدمی نکلے دو غلاموں کو تو بتا چلی جاتا ہے یہ امام کے خدمت میں گئے امام سے ملاقات کی ان کو توفے دیئے اور وہ جو قیمتی لباس تھا وہ بھی امام کو دے دیا امام نے متحائف لیے اور وہ جو قیمتی لباس تھا وہ ان کو واپس دیا کہ اس کو سمح لکے رکھو ضرورت پڑے گی وہی غلام جناب علی بن یختین کا دشمن ہو گیا اس نے یہ تو دیکھا اب ظاہر غلام یہی دیکھتا تھا کہ اتنی چیزیں لے گئے اب وہ اندر تو نہیں بیٹھا ہوگا لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک چیز مثلا دبا کے واپس بھی نکل آئے اس نے خبر دی حارون کو وہ جو آپ نے قیمتی لباس دیا تھا وہ حارون شیعہ ہے تقیم ہے اور حارون نے وہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا نام لیا کہ موسیٰ ابن جعفر کو دیا ہے اس دفعہ سفر میں جا کے حارون کو غصہ آئے اور کہا بلاو علی بن یختین کو جناب علی بن یختین آئے اور کہا کہ وہ لباس کہا ہے تو جناب علی بن یختین نے کہا کہ وہ لباس جو گھر میں ہیں صندوق میں رکھا ہے اور اس میں روز خوشبو لگاتا ہوں کیونکہ وہ آپ نے دیا ہے کہا کہ بلاو کہا کہ جائے خادم جائے فلانے فلانے کمرے میں رکھا ہے جیسے صندوق کھولا تو خوشبو نکلی یہ امام کا علم ہے یعنی امام کو پتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے لیکن یہ سب کچھ کس کی جانب سے اللہ کی جانب سے لیکن یہی جناب علی بن یختین جب جناب ابراہیم جمال کے جو امام کے صحابی ہیں ایک شیعہ ہیں لیکن شاید دنیاوی عدبار سے تو قربت کے عدبار سے بھی جناب علی بن یختین کے لیبل کے نہیں ہیں جناب علی بن یختین جو ہیں وہ بہت ہی کلوز اصاب میں سے ہیں لیکن ایک دفعہ جب یہ حج پہ پہنچے تو امام نے جناب علی بن یختین سے ملاقات نہیں کی بنا کر دیا پھر ملاقاتی کوششی پھر بنا کر دیا پھر ملاقاتی کوششی پھر بنا کر دیا یہاں تک ایک دفعہ امام کہیں ملے اور انہوں نے کہا کیا ہوا مجھ سے کہا کہ تم نے ابراہیم جمال سے ملاقات کی تھی اب یہاں بھی کیا مراد اگر حالات خراب ہوتے اور منع کرتے جناب علی بن یختین تو امام ناراض نہ ہوتے یہ بلکل ایسا ہے جیسے ہم پاور میں ہمارے اوپر ایجنسی آئے آپ آئے اور ہم نے دیکھا اس وقت آپ کی جان کو خطرہ ہم نے کہا نہیں ہے کون ہے آپ تو یہاں آپ کا دل تو خراب ہوگا لیکن اللہ مجھے گناہ نہیں دے گا تو اس کا مطلب ہے یہ والی کنڈیشن نہیں تھی خطرہ نہیں تھا بے توجہی تھی کام کوفے میں ہوا یہ امام کو کہا علم ہوا یا بخداد میں ہوا سواری بخداد میں ہوا امام کو علم مدینہ میں ہوا اب یہ پوچھتے ہیں میں کیا کروں جناب علی بن یختین پوچھتے ہیں میں کیا کروں کہا امام نے فرمایا کہ رات کو بقی جانا وہاں اٹھنی تیار کھڑی ہوگی فلانی جگہ پہ اس پہ بیٹھنا اور علی بن ابراہیم جمال کے پاس پہنچا ہوگی اب ان کا مقام یہ ہے کوئی سادے آدمی نہیں ہیں یہ اٹھنی پہ بیٹھے جیسے ہی اٹھنی نے ایک دو قدم آگے بڑھا ہے تو کہاں پہنچ گئے یہ کوفے میں پہنچ گیا ابراہیم جمال کے دروازے پہ وہاں جا کے ابراہیم جمال کوئی نوہ نے آواز دی اور کہا کہ باہر آؤ کہ کون کہ میں ہوں علی بن یختین کہ آپ یہاں کہاں سارا واقعہ بتایا کہ امام نے مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ میں تم سے اس دن نہیں ملا تھا تو تم مجھے معاف کرو جناب ابراہیم جمال نے کہا میں نے معاف کی آپ کو کہا ایسے نہیں اب جو کیفیت جناب علی بن یختین کی وہ سمپل معافی والی نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امام سے میں قریب ہو جاؤں کوئی ایسا کام کروں تو آپ جانتے ہیں کیا کام کیا انہوں نے کہا کہ میں اپنا چہرہ زمین پہ رکھوں گا اور تم اپنا قدم میرے رخصار پہ رکھنا اور کہنا کہ معاف کیا ابراہیم جمال نے کہا یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہا کہ یہ کرنا ہوگا تمہیں اب اس میں کتنی دیر بحث ہوئی ظاہر وہ دنیاوی ادبار سے بھی دینی ادبار سے بھی قربت کے ادبار سے بھی علی بن یختین آگئے ہیں بالاخر انہوں نے کروایا اور انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کیا میرے اللہ نے معاف کیا اور یہ یہاں سے اٹھے اونٹنی پہ بیٹھے اور جیسے ہی پہنچے تھے امام کی خدمت میں اور امام نے انہیں اپنی بارگاہ میں شرفیہ فرمایا صلوات پہنے برمسان اب آپ تصور کریں کہ اس میں جو ہمارے لئے ایک درس ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں عائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لئے ان کے قبع متحر میں ہیں قبر متحر کے پاس ہیں اگر مومنین کو عذیت کر کے جا رہے ہیں تو چاہے امام حسین ہوں چاہے امام موسیق عاظم ہوں ان کا ہمارے ساتھ وہی رویہ ہوگا فرق یہ ہے کہ نہ اب ہمارے پاس موٹنی ہے نہ بقی میں ہمیں وہ بھیج رہے ہیں نہ ہمیں وہ جواب دے رہے ہیں لیکن مطمئن ہو جانا چاہیے جو ایٹیٹیوڈ امام موسیق عاظم علیہ السلام کا علی بن یقتین جیسے بزرگ وزیر اور صحابی سے تھا کہ جنہوں نے ہزار شیعوں کی جانے بھی بچائی ہوں گی کتنوں کے پرابلم سالف کیوں ہوں گے لیکن امام نے ایک مومن کی بیزتی یا اس کو دھتکارنا یا وقت نہ دینا امام نے پسند نہیں فرمایا یہ وہ فضائل ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کے کہ ان کو فضائلِ آئمہ شمار بھی نہیں کرنا چاہیے یہ جو فضائل ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آئمہ کے فضائل میں سے یہ بلکل ایک معمولی سی چیز ہے یہ بلکل ایسا ہے جیسے آپ آئینسٹائن کے بارے میں فضیلت بیان کریں کیا فضیلت بیان کریں آئینسٹائن کو اے بی سی ڈی آتی تھی آپ کے آئینسٹائن بہت خابل آدمی تھا اس کو اے بی سی ڈی آتی تھی یہ مثال کی طور پر عبدالقدیر کے بارے میں بہت خابل آدمی ہے اس کو فزس کی سپیلنگ آتی ہے بس ظہر میں رکھیں کہ انبیاء اور آئمہ کو جو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ولایت ملی ہے اس کے بعد ان کے اختیار میں جو کچھ ہے بے ازن اللہ وہ اتنا کچھ ہے کہ جس کی ہم اور آپ تاب بھی نہیں رکھتے یہ جو موجزہ جتنے بھی بیان ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ انبیاء اور آئمہ کے مقام کو واضح نہیں کرتے واضح نہیں کرتے یعنی یہ ان کی اصل فضائل کو نہیں بیان کرتے یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ جو ہم نے مثال دی کہ آئینسٹائن کے بارے میں کہا جا ہے کہ وہ ابھی سی ڈی جانتا ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا ہے کہ جو انہوں نے انہوں نے بھیجی دی کچھ نہیں ہے باقی اور انہیں کی برکت سے خداون تبارک وطالہ نہ کہیے اللہ رس دیتا ہے لیکن سبب کس کو قرار دیا ہے برکت کا اپنی حجت کو بس آج جو زمین پر حجت خداون تبارک وطالہ ہے وہ کون ہے کہ جن کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے ہم کوئی نسبت تو نہیں دے سکتے لیکن امام کے بارے میں وہ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کہ اس وقت امام کیا کر رہے ہوں گے ہم نہیں کچھ کہہ سکتے لیکن آج اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اپنے جد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پر گریہ فرما رہے ہوں گے